آپ کی گاڑی ڈیڑھ کروڑ کیا ہے تو ڈیڑھ کروڑ آپ کی جیب میں بھی ہونا چاہیے مہنگئی کے حالات کو دیکھا جائے تو بس وہی پورے سورے پیچھتے ہیں عملے کی تنخائیں نکل جاتی ہیں اس لئے کی وجہ سے ہمارے پس ہی نے نکل آرہا ہے اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو امید کرتے ہیں کہ سب دوست خیر خیریہ سے ہوں گے دوستو آج نیو ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ نے گاڑیاں بھی بہت دیکھی ہیں اور ٹریلر بھی بہت دیکھیں ہیں بسیں بھی بہت دیکھیں ہیں اور ٹرک بھی بہت دیکھیں ہیں لیکن آج جو ہم آپ کو ٹریلر دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے کار لوڈر کار لوڈر جو ہے نا یہ استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم معلومات کریں گے کہ یہ گاڑیاں جو ہے نا کہاں سے لوڈ کر کے آتے ہیں اور کتنا ان کا کرائیہ ہوتا ہے اور کتنے ٹن جو ہے نا وزن ہوتا ہے کتنے مہینے کے چکر لگاتے ہیں کیا ان کا سسٹم ہے ابھی جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے دو گاڑیاں اتا رہی ہیں نا تین تین گاڑیاں جو ہے نا یہاں سے اتا رہی ہیں اور دو گاڑیاں یا تین گاڑیاں اس کے اوپر اور لوڈ کریں گے کراچی سے آ رہے ہیں اور لاہور جا رہے ہیں پوچھیں گے کہ کراچی سے جو گاڑیاں لوڈ کی ہیں یہ ہے بہاول پور تریلر جو ہے نا آپ کا کون سا مڈل ہے یہ دو ادار مڈل دو ادار مڈل اچھا اس کے اوپر آپ جو ہے نا گاڑیاں لوڈ کرتے ہیں یہ ابھی گاڑیاں لوڈ کر کے کہاں سے آ رہے ہیں کراچی سے کراچی سے تو ابھی آپ بہاول پور میں موجود ہیں تو جہاں پہ جو ہے نا آپ نے گاڑیاں اتاری ہیں یہ یہاں اتارنی تھی یا آگے لے کے جانے تھی نہیں ادھر کی بھی گاڑی تھی وہ ہم نے ڈلیور کرنی تھی پھر آگے اس کے بعد ملتان کی ہیں وہ ڈلیور کریں گے پھر لاہور جائیں گے یہ گاڑیاں جو ہے نا ڈیمیج ہے جو آپ کے پاس ہیں یہ کہاں سے لے کر آتے ہیں گاڑیاں یہ ریکنڈیشن کی گاڑیاں ہوتی ہیں باہر سے ایسے ہی آتی ہیں آپ کرایاں لیتے ہیں یا آپ اپنا بزنس کرتے ہیں نہیں کرایاں لیتے ہیں کہ ایسے فری میں تھوڑی کوئی نہیں نہیں ایک ہوتا ہے اپنا بزنس مطلب اپنی گاڑیاں لے کے یہاں پہ جو ہے نا نہیں ہمارا جن کی یہ گاڑی ہے مالک ہے ان کا اپنا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں پھر انہوں نے آگے ڈریور رسکے ہوئے ہیں گاڑیاں دی ہوئی ہیں وہ آگے جا کے لوڈ جب کراچی سے لوڈ کرتے ہیں تو پھر آگے ڈلیور کرنی ہوئی اچھا تو ایک گاڑی کا جو ہے نا کرایاں کتنا ہوتا ہے یہ مختلف ریڈ ہوتا ہے ان کا مطلب کہ اگر گاڑی بڑی ہے یا اپورٹڈ گاڑی ہے تو اس کا کرایاں جا وہ زیادہ ہے اچھا اگر گاڑی چھوٹی ہے تو اس کا پھر کم ہے اور سفر کے حساب سے اب کراچی سے چلے ہیں تو بہاولپور کا تقریباً پچیس سے ستائیس ہزار روپیاں گرایاں ہوگا چھوٹی گاڑیاں چھوٹی گاڑیاں چھوٹی مہران یا دوسری مہران مہران آلٹو پرانا مادل ہے پرانا مادل کھلٹس یہ چھوٹی گاڑیاں ان کا کرایاں کم ہوتا ہے جو اوپر چلی جائیں کرولا ہے یا جیپانی گاڑیاں کوئی اور بھی وی ایڈ وغیرہ تو ان کا کرایاں زیادہ ہوتا ہے اچھا صحیح ہے بڑی گاڑیاں جو ہیں ان کا کرایاں تقریباً کتنا ہوتا ہے کراچی سے بہاول پور یا لاہور کا بتا دیں آپ دیکھنا کہ اس چیز کا ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہمارے سیٹھ ہیں وہ ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تو بس بولا جاتا ہے کہ یہ گاڑی ہے یہاں تک آپ نے لے کر جانی ہے ادھر اتار دینی ہے پھر آگے جو ان کے گوڈ ٹرانسکورٹ کمپنی کے اڈے بنے ہوئے ہیں پھر وہ ہی آپے آگے جو ہے پارٹی کو ڈیلیور کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں کراہ ہے وہ ہی بس ہوں کرتے ہیں ہمارا کام ہے کہ یہاں تک آ کے گاڑی ان کو دے دینا پھر آگے یہ جانے اور ان کا کام جانے ابھی آپ کتنی گاڑیاں لے کر رہے ہیں ہم لے کر رہے تھے گیارہ گیارہ گاڑیاں تو ان کا جو ہے نا ٹوٹل گاڑیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کرایا ہوگا ان کا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کا جو کرایا ہوتا ہے وہ مختلف ریڈ کا ہوتا ہے اب دیکھیں ایک چھوٹی گاڑی ہے اس کا ستائیس ہزار کرایا ہے پھر اس سے بڑی ہے اس کا بیس بتیس ہزار ہے پھر اس سے بڑی ہے اس کا زیادہ ہے اب یہ ٹوٹل تو ہم کار نہیں سکتے مطلب میکسیمام جو ہے نا دھائی سے تین لاکھ روپے کا آپ چکر لگاتے ہیں یہ اتنا لگ جاتے ہیں جی لگ جاتے ہیں تو کراچی سے لاہور تک کتنے کلومیٹر ہے اندازہ ہے کوئی کراچی سے لاہور تقریباً ہوگا بارہ 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 سو کلومیٹر ہوگا بارہ سو کلومیٹر آجا کتنا ڈیزل کا خرچہ آتا ہے اس کا کراچی سے لاہور تک یہ ڈیزل کا خرچہ ڈیلی بیس پہ زیادہ ہی آجاتا ہے اچھا صحیح ہے ایک ایک جگہ پہ ڈیزل رکے تو تب نہ کنفرم کریں کہ کتنا آتا ہے ڈیلی کا نیر ایٹ ہوتا ہے پھر نیر ایٹ پہ پھر ڈیزل ڈلوایا پھر زیادہ پیسے بنے ڈیزل تو وہ ہی آدھا ہے لیکن پیسے زیادہ بڑھ جاتے ہیں صحیح ڈیزل مطلب کتنے لیٹر آتا ہوگا آنے کا یہ ساڑھے چھے سو لیٹر آ جاتا ہے ساڑھے چھے سو لیٹر ابھی تو ڈیزل مہنگا ہے نا ابھی آپ نے کراہ بڑھا ہوں گے ڈیزل کی وجہ سے ہمارے پس ہی نے نکلا رہا ہے صحیح کتنے ٹن وزن اتنا دیا آپ کی گاڑی یہ اس کا وزن کا نہیں ہے وزن کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے صحیح ہے جتنا مردی ڈال دیں نہیں اس کے جتنی گاڑیاں آتی ہیں جتنی گاڑیاں آتی ہیں آپ گاڑی کا وزن تو ہمیں نہیں پتا یہ دوسرے ٹریلر ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کانٹا ان کی وزن کی ہے پابندی اس کی وزن کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ ڈرائیور ہیں جی ڈرائیور کتنی تنخواہ لے رہے ہیں بائیس رہ بائیس ہزار بے کتنے ٹریلрок ملک کے چار چار اور دوسری لوٹو رہے ہیں نہیں یہی اچہ اس میں زیادہ فیدا ہے یا دوسری lider میں زیادہ فیدا ہے جگہ یہ تو ہر کسی کا اپنا شاہً آر کسی کا اپنا بیزنس ہے اس میں فیدا ہے لوگ اس کو چلا رہے ہیں اگر دوسری لوڑ رہے ہیں ان میں ہر چیز میں فیدہ ہے مہنگئی کے حالات کو دیکھا جائے تو بس وہی پورے سورے پہتے ہیں عملے کتنے خائن ہی کل جاتی ہیں چکرک آٹھ داس ہزار روپی مالے کوئی بچ گیا تو بچ گیا ورنہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ سے بھی دینے پڑتے ہیں کتنے کروڑ کی گاڑی ہو گیا آپ کی کتنی پرائیز ہے یہ پرائیز تو آپ کو مستقل تو نہیں بتا سکتے دیکھیں ڈیڑھ کروڑ کی تو ہوگی بہت مہنگا ہے کراہ کم ہے کراہ ہینی پھر عملے کتنخواہیں ہیں ڈیزل ہے ہیل ہے ٹیر خرچ ہے گاڑی کا دوسرا کام ہے یہ روڑ پہ چلنے کے لیے پھر اگر آپ کی گاڑی ڈیڑھ کروڑ کی ہے تو ڈیڑھ کروڑ آپ کی جیب میں بھی ہونا چاہیے کیونکہ راستے میں کئی حادثات ہو جاتے ہیں ٹھیک ہوگی حضر بہت شکریہ دوستو یہ تھی آج کی ٹریلر کار کی جو ملومات ہم نے آپ کو دیا ہے دوستو یہیں پہ ہم جو ہے نا ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ